ہیلو ویورز ویلکم ٹو ای ٹیسٹ اکیڈمی اینڈ ای ٹیسٹ یوٹیوب چینل ویورز آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ کانسٹیبل جیل پولیس سندھ پیپر کا پارٹ ٹو ڈسکس کریں گے اس ویڈیو سے پہلے کانسٹیبل جیل پولیس سندھ کا پارٹ ون ہم آلیڈی ڈسکس کر چکے ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم پوری کوشش کریں گے کہ اس تمام پیپر کو سم اپ کر دیں کلوز کر دیں تمام پیپر کو ڈسکس کر لیں اس کے ساتھ ساتھ ویورز نوٹ کر لیں جتنا بھی پیپر کانسٹیبل سندھ پولیس کا آیا ہے تین دسمبر دوہزار بائیس کو یہ پیپر تقریباً سیونٹی ایٹی پرسنٹ ہم آل ریڈی ای ٹیسٹ یوٹیوب چینل ای ٹیسٹ ویب سائٹ پر ڈسکس کر چکے ہیں جن کیڈیڈیٹس نے ای ٹیسٹ یوٹیوب چینل ای ٹیسٹ ویب سائٹ یا ای ٹیسٹ اکیڈمی کے نوٹس سے تیاری کی ہے انشاءاللہ تالہ وہ اس پیپر میں سیونٹی ٹو ایٹی پرسنٹ کم از کم نمبر لے سکیں گے چلتے ہیں اور اس پیپر کو سٹار کرتے ہیں کویسٹن نمبر ٹونٹی سکس اس سے پہلے کہ ٹونٹی فائیو ایم سی کیوز پارٹ ون میں موجود ہے اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے اس لنک پر کلک کر کے آپ کونسٹیبل جیل پولیس سندھ کا پارٹ ون دیکھ سکیں گے اور اس کے علاوہ کونسٹیبل جیل پولیس سندھ کے جتنے بھی پیپرز ہو چکے ہیں وہ تمام کے تمام آپ کو ڈسکرپشن کے لنک سے مل جائیں گے سدرے پاکستان کی گیر موجودگی کی صورت میں ایکٹنگ قائم مقام سدرے پاکستان کون ہوگا ویورز اگر صدرے پاکستان موجود نہیں ہے تو اس صورت میں چیئرمین آف سینر جو ہے وہ صدرے پاکستان کے فرائز سر انجام دے گا ویورز یہاں پر ایک پوائنٹ نوٹ کر لیں کونسٹیبل جیل پولیس سندھ کے پیپر میں صرف اتنا ایم سی کیوز ڈسکس کیا گیا تھا پوچھا گیا تھا یہ جو شوئی ڈیٹیل ہے یہ آپ کی معلومات میں اضافہ کے لیے ہے تمام سوالات کے ساتھ آپ کو فراہم کی جائے گی تاکہ شوئی ڈیٹیل کی مدد سے آپ آنے والے پیپرز کی زیادہ سے زیادہ بہترین تیاری کر سکیں ہم ای ٹیسٹ یوٹیوب چینل پر پیپرز کو اس طرح سے ڈسکس کرتے ہیں کہ آنے والے وقت میں جب بھی پانچ سات دس سال بعد پندرہ بیس سال کے بعد ای ٹیسٹ یوٹیوب چینل کی کسی بھی ویڈیو لیکچر کو دیکھا جائے تو کینڈیڈیٹ کی زیادہ سے زیادہ بہترین تیاری ہو سکے اس کوئیسٹن کو دوبارہ رپیٹ کرنے جا رہے ہیں نوٹ کیجئے گا صدر پاکستان کی غیر موجودگی میں صدر پاکستان کے جو فرائز ہیں وہ چیئرمین آف سینٹ سر انجام دے گا لیکن یہ ہمیں کس طرح سے پتا چلے گا کہ صدر پاکستان کی جگہ پر سینٹ آف چیئرمین فرائز سر انجام دے سکتا ہے اس کے لیے آپ آئین پاکستان انیس سو تیہتر کا آرٹیکل فورٹی نائن 49 نمبر آرٹیکل ریڈ کر سکتے ہیں جس میں مکمل ڈیٹیل موجود ہے اگر صدر پاکستان موجود نہیں ہے بیمار ہے ملک سے باہر ہے یا فوت ہو گیا ہے تو اس کی غیر موجودگی میں چیئرمین آف سینٹ جو ہے وہ قائم مقام صدر پاکستان ہوگا صدر پاکستان کے فرائز سر انجام دے گا لیکن اگر چیئرمین آف سینٹ بھی موجود نہیں ہے تو اس صورت میں سپیکر نیشنل اسمبلی جو ہے وہ صدر پاکستان کے فرائز سر انجام دے سکے گا یہ دونوں تینوں پوائنٹس جو ہے یہ موسٹ امپورٹنٹ ہیں بہت سے پیپرز میں رپیٹ ہوئے ہیں انہیں ذہن نشیل کر لیں پاکستان کا آبادی کے لحاظ سے سب سے بڑا شہر جو ہے وہ کراچی ہے اس کے بعد دوسرے نمبر پر لاہور ہے تیسرے نمبر پر فیصل آباد ہے اور چوتھے نمبر پر راولپنڈی ہے ویورز پاکستان کا جو سپریم کورٹ ہے اس میں جو جج ہوتا ہے اس کی ریٹائرمنٹ کی عمر 65 سال ہے بہت سے پیپرز میں ہائی کورٹ کے جج کے بارے میں پوچھا گیا ہے بہت سے پیپرز میں سیشن کورٹ بہت سے پیپر میں سپریم کورٹ کے جج کے بارے میں پوچھا گیا ہے تینوں کے بارے میں آپ کو بتایا جانے لگا ہے نوٹ کر لیں سپریم کورٹ کا جو جج ہوتا ہے وہ 65 سال کی عمر تک خدمات سر انجام دے سکتا ہے 65 سال کی عمر جو ہے وہ اس کی ریٹائرمنٹ ایج ہے جو سیشن کوٹ کا جج ہے وہ 60 سال کی عمر میں ریٹائر ہوتا ہے جبکہ ہائی کوٹ کا جو جج ہے وہ 62 سال کی عمر میں ریٹائر ہوتا ہے یہ تینوں ججز کی ریٹائرمنٹ کی عمریں بتا دی گئی ہیں انہیں نوٹ کر لیں یاد کر لیں بہت سے پیپرز میں یہ کویسچن رپیٹ ہو رہا ہے اور پیپرز سے ہٹ کر بھی ایک پاکستانی ہونے کی حیثیت سے ہمیں اپنے ملک کے بارے میں عدلیہ کے بارے میں پولیٹیشنز کے بارے میں اور ادھر چاہیے پاکستان کا جو پہلا سکہ ہے یہ تین جنوری 1948 کو جاری کیا گیا بلوچستان میں بلوچستان کو شامل کر دیا گیا تھا لیکن جیسے ہی یہ ون یونٹ ختم ہوا تو بلوچستان کو پاکستان کے ایک صوبے کی حیثیت دے دی گئی ویورز مزید آگے جانے سے پہلے آپ سے روکیسٹ ہے کہ ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں کیونکہ ای ٹیسٹ یوٹیوب چینل پر کسی بھی پیپر کو ڈیٹیل سے ڈسکس کیا جاتا ہے اور ڈیٹیل سے ڈسکس کرنے میں بہت زیادہ محنت درکار ہوتی ہے اس لیے ہماری ٹیم کی حصلہ افضائی کے لیے کمنٹ سیکشن میں کمنٹ ضرور کیا کریں چاہے چھوٹا سا کمنٹ کریں لیکن کریں ضرور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا ای ٹیسٹ یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیں تاکہ فیوچر میں آنے والی لیٹسٹ سالڈ ویڈیوز لیٹسٹ سالڈ پیپرز کی اپ ڈیٹس آپ کو بروقت ملتے رہیں اس کے ساتھ ساتھ نیورز نوٹ کر لیں ای ٹیسٹ اکیڈمی نے کونسٹیبل جیل پولیس سندھ پیپرز کی تیاری کے لیے تمام موجودہ اور سابقہ کونسٹیبل جیل پولیس کے پیپرز کو اکٹھا کیا تھا انہیں حل کر کے نوٹسز میں شامل کیا تھا ان نوٹس میں موجودہ 3 دسمبر 2022 کا مکمل حل شدہ پیپر شامل کر دیا گیا ہے اگر آپ اپ ڈیٹس کونسٹیبل جیل پولیس سندھ نوٹس بزریاں ڈاک مگوانا چاہتے ہیں تو آپ ای ٹیسٹ اکیڈمی کے افیشیل وٹس ایپ کونٹیکٹ نمبر پر رابطہ کریں اور گھر بیٹھے یہ نوٹس بزریاں ڈاک مگوانا ہیں اس کے علاوہ آپ کسی بھی تحریری امتحان یا انٹریو کی تیاری کے لیے ای ٹیسٹ اکیڈمی سے آن لائن آرڈر کر کے بھی بزریاں ڈاک نوٹس مگوانا سکیں گے پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو بورڈر ہے اس کی لمبائی کتنی ہے ویورز یہ انتہائی کنفیون پیدا کرنے والا کویسٹن ہے بہت سے پیپرز میں اس کی ڈیفرنٹ لینٹس بتائی گئی ہیں اس پیپر میں جو صحیح جواب آنسر کی کے پوائنٹ و ویو سے ہے وہ بائی سو باون کلومیٹر ہے جن کینڈیٹس نے بائی سو باون لگایا ہے امید ہے ان کا ٹھیک ہے لیکن اگر آپ گورنمنٹ آف پاکستان کی سروے ویب سائٹ چیک کریں تو وہاں پر آپ کو پاکستان اور افغانستان کے بورڈر کی جو ایکچول موجودہ لینٹھ ملے گی وہ چھبی سو گیارہ کلومیٹر ہے لیکن یہ انتہائی افسوسناک بات ہے کہ ہمارے جتنے بھی پیپرز ہیں چاہے وہ سین پولیس کا پیپر ہے چاہے وہ پنجاب پولیس کا ہے چاہے وہ کوئی بھی ٹیسٹنگ سرویس ہے وہ پاکستان کی جو سروے کی ویب سائٹ ہے اس کو فالو نہیں کر رہی وہ جو پرانی میجرمنٹس ہیں وہ انہیں ہی کینڈیٹ کے سامنے رکھ رہی ہے اس لیے آنے والے پیپر میں آپ اس کوئیسٹن کو انتہائی احتیاط کے ساتھ سوالو کیجئے گا کیونکہ یہ موسٹ امپورٹنڈ کوئیسٹن ہے اور بہت سے پیپرز میں رپیٹ ہو رہا ہے جو ایکچوال لیندھ ہے ڈیورنڈ لائن بارڈر کی وہ چھبیس ہو گیار ہے پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو بارڈر ہے اسے ڈیورنڈ لائن کہا جاتا ہے اس کی ایکچوال لمبائی بھی آپ کو بتا دی ہے اور باقی جو پیپر میں کوئیسٹن آئے گا اس میں جو آپشن ہوں گے انہیں سوچ سمجھ کر ٹک کیجئے گا مجلس شورا جو ہے یہ اردو میں کہا جاتا ہے اسے انگلیش میں پارلیمنٹ کہا جاتا ہے پاکستان کی جو مجلس شورا ہے یا پارلیمنٹ ہے اس میں دو ہاؤسیز ہیں اس میں دو ایوان ہیں ایک کو ایوانے بالا کہا جاتا ہے دوسرے کو ایوانے زیری کہا جاتا ہے یہ اردو میں آپ کو بتایا گیا انگلیش میں اسے سینٹ اور نیشنل اسمبلی کا نام دیا گیا ہے پاکستان کا جو پارلیمنٹ ہے یہ ایک بائی کیمرل پارلیمنٹ سسٹم ہے بائی کیمرل پارلیمنٹ سسٹم ایسے نظام کو کہا جاتا ہے ایسے پارلیمنٹ کو کہا جاتا ہے جہاں پر قانون سازی کے لیے دو ہاؤسیز ہوں جس طرح پاکستان کا جو پارلیمنٹ سسٹم ہے اس میں ایک ہاؤس جو ہے وہ نیشنل اسمبلی ہے اور دوسرا ہاؤس جو ہے وہ سینٹ ہے اس لیے پاکستان کا جو پارلیمنٹ ہے اسے بائی کیمرل کہا جائے گا اس کے علاوہ دنیا میں بہت سیاسے ممالک ہے جہاں پر یونی کیمرل پارلیمنٹ سسٹم ہے جہاں پر قانون سازی کے لیے صرف ایک ہی ہاؤس ہے مسرقی پاکستان کا جو نام ہے وہ بنگلہ دیش ہے بنگلہ دیش 26 مارچ 1971 کو مارز وجود میں آیا بنگلہ دیش کا جو کیپیٹل ہے دارالحکومت ہے اس کا نام ڈھاکا ہے پاکستان اور انڈیا کے درمیان جو کامن بورڈر ہے اس کی لمبائی ان تینوں آپشنز میں سے کوئی بھی آپشن ٹھیک نہیں ہے کیونکہ پاکستان اور انڈیا کا جو بورڈر ہے اس کی کل لمبائی اگر کلومیٹرز میں دیکھا جائے تو 3323 کلومیٹر ہے اگر آپ اسے مائلز میں کنورٹ کریں گے تو 2065 میل بنے گی یہ جو لمبائی آپ کو بتائی گئی ہے اس میں لائن آف کنٹرول کی لمبائی شامل ہے لائن آف کنٹرول سے مراد یہ ہے کہ وہ علاقہ جو ازاد جمو اور کشمیر کا بورڈر کہلاتا ہے اسے لائن آف کنٹرول کہتے ہیں اس کی لمبائی بھی ان لمبائیوں میں شامل کی گئی ہے ان چاروں آپشنز میں سے کوئی بھی ٹھیک نہیں ہے اس لیے ہم نے نن آف دیز آپشن ڈی کو ٹک کیا ہے پاکستان کی جو کوسٹ لائن ہے جسے اردو میں ساحلی پٹی کہا جاتا ہے اس کی لمبائی 1046 کلومیٹر ہے ویورز یہ بہت سے پیپرز میں تقریباً 80-90% پیپرز میں کوئیسٹن رپیٹ ہو رہا ہے پاکستان کی جو کوسٹ لائن ہے کئی پیپرز میں اس کی کلومیٹر میں لیندھ پوچھی گئی ہے اور بہت سے پیپرز میں مائلز کے پائنٹ آف ویو سے اسے ڈسکس کیا گیا ہے کوسٹ لائن ساحلی پٹی کی لمبائی 1046 کلومیٹر یا 650 میل ہے اس ساحلی پٹی کا جو زیادہ تر حصہ ہے وہ بلوچستان میں ہے جبکہ تھوڑا حصہ جو ہے وہ صوبہ سندھ میں واقع ہے کوسٹن نمبر 36 کی طرف جانے سے پہلے ویورز نوٹ کر لیں اگر آپ کسی بھی پیپر کی بہترین تیاری کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے آپ اس پوسٹ کے اس پیپر کے کرنٹ اینڈ پاسٹ پیپرز کو اچھے طریقے سے تیار کریں ہماری ای ٹیسٹ ویب سائٹ ایک ایسی ویب سائٹ ہے اس ویب سائٹ پر آپ کو صرف اور صرف کرنٹ اینڈ پاسٹ پیپرز ملیں گے اور مکمل حل شدہ ہوں گے اور مکمل وضاحت کے ساتھ ہوں گے اس لیے ہماری ای ٹیسٹ ویب سائٹ کو کم از کم ایک بار آپ ضرور ویزٹ کریں انشاءاللہ ایک بار آپ ہماری ای ٹیسٹ ویب سائٹ کو ویزٹ کریں گے تو اس کے بعد بار بار آپ خود بھی ہماری ای ٹیسٹ ویب سائٹ سے تیاری کریں گے اور اپنے تمام ملنے والوں کو تمام دوست احباب کو بھی ای ٹیسٹ ویب سائٹ سے تیاری کرنے کا مشورہ دیں گے ای ٹیسٹ ویب سائٹ کو وزٹ کرنے کا طریقہ کار سیمپل ہے آپ نے گوگل میں جانا ہے وہاں پر ای ٹیسٹ لکھ کر سرچ کرنا ہے آپ کے سامنے پہلے نمبر پر ہماری ای ٹیسٹ ویب سائٹ آئے گی اسے اوپن کریں اور اپنی روکائرمنٹ کے مطابق کسی بھی پیپر کی تیاری بلکل فری آف کاؤسٹ کریں پاکستان کا جو پہلا سرکاری دورہ کیا تھا امریکہ کے صدر نے اس کا نام ایزن ہوور تھا ایزن ہوور نے 1959 میں پاکستان کا پہلا سرکاری دورہ کیا اور یہ امریکہ کے پہلے صدر تھے جنہوں نے سرکاری دورہ پاکستان کا کیا تھا اور اس سے پہلے 1947 سے لے کر 1958 تک کوئی بھی امریکہ کے صدر پاکستان میں نہیں آیا تھا یہ پہلی شخصیت ہے جس نے پاکستان کا دورہ کیا پاکستان میں کتنی ماؤنٹین رینج ہے ویورز یہ بہت ہی کنفلکٹ پیدا کر رہا ہے ہم نے اس سے کافی سرچ کیا جہاں تک ہماری معلومات ہے پاکستان میں چودہ پندرہ ایسے پہاڑی سلسلے ہیں جن کے نام واضح ہیں جنہیں ہم جانتے ہیں آپ بھی جانتے ہیں لیکن اس کوئیسٹن میں وہ آپشن ہی موجود نہیں ہے یہاں پر سوٹے بل آئی تنک نن آف دیز ہوگا لیکن کمنٹ سیکشن میں آپ بھی اپنی رائے ضرور دیجئے گا اتنے سارے کوئیسٹن کے آنسر ہم نے آپ کو بتائے ہیں ہماری معلومات میں اضافہ کے لیے اس کوئیسٹن کا آنسر جو ہے وہ آپ کے ذیمے ہے سٹیٹ بینک آف پاکستان کی پہلی خاتون گورنر کا نام کیا تھا پاکستان سٹیٹ بینک کی پہلی خاتون گورنر کا نام ڈاکٹر شمشاد اکتر تھا ڈاکٹر شمشاد اکتر سٹیٹ بینک آف پاکستان کی چودہویں گورنر تھی اس وقت جو موجودہ گورنر سٹیٹ بینک ہیں وہ جمیر احمد ہیں یہ سٹیٹ بینک آف پاکستان کی تئیسویں گورنر ہیں ویورز تقریباً ایٹی نائنٹی پرسنٹ پیپر میں سٹیٹ بینک سے ریلیڈڈ کوئیسٹن لازمی آتا ہے اس لئے آپ نے سٹیٹ بینک آف پاکستان کے کم از کم موجودہ گورنر کا نام کسی بھی پیپر میں شامل ہونے سے پہلے یاد کر کے جانا ہے پاکستان کا جو نام ہے یہ کس زبان سے لیا گیا ہے ویورز پاکستان کا جو نام ہے یہ پرشین زبان کا بھی حصہ ہے اور ہندی زبان کا بھی حصہ ہے پرشین جو ہے اس میں جو پاک کا لفظ ہے یہ پرشین لینگویج سے لیا گیا ہے اس کے بعد جو استان کا لفظ ہے یہ ہندی زبان سے لیا گیا ہے پاک کا مطلب ہے ہالی جو کہ پرشین زبان سے لیا گیا ہے اور استان جو ہے یہ ہندی لفظ استحان سے لیا گیا ہے استحان کا مطلب ہے پلیس اس کوئسٹن میں جن کینڈیٹس نے آئی تھنگ پرشین پیٹک کیا ہوگا وہ صحیح جواب کہلائے گا لیکن یہاں پر کوئسٹن جو ہے اس کے آپشنز ہی غلط دیئے گئے ہیں یہاں پر دو آپشنز دینے چاہیے تھے جس میں پرشین اور ہندی دونوں کو درست قرار دیا جاتا لیکن آپ کی معلومات کی اضافہ کے لیے ہم نے تمام انفرمیشن آپ کو دے دی ہے آنے والے پیپرز میں اس تمام انفرمیشن کو سامنے رکھتے ہوئے پیپر کو سوالو کے جئے گا یہاں پر جو صحیح جواب ہے وہ 10 ہے اس کی جو کیلکولیشن ہے یہ شوار ڈیٹیل میں دی گئی ہے اسے اگر آپ کو سمجھانے بیٹھیں گے تو 10-15 منٹ لگ جائیں گے اس لیے شوار ڈیٹیل کو آپ دیکھ لیں ویڈیو کو چاہیں یہاں پر روک دیں شوار ڈیٹیل میں جو ایکسپلینیشن ہے اس کی پریکٹس کر لیں اس میں جو صحیح جواب ہے وہ آپشن بھی ہے 10 is correct answer here ویورز یہ ایک سیکونس دیا گیا ہے اس سیکونس کو آپ نے دیکھنا ہے اور اسے فالو کرنا ہے یہاں پر رول جو ہے آپ جانتے ہیں حکمرانی کو کہا جاتا ہے command, dictate, dictate جو ہے orders دینا یہاں پر جو سیکونس ہے وہ dose sleep کے بعد تیسرا ورڈ پوچھا گیا ہے dose جو ہے اسے یہاں پر آپ خوراک تک کے طور پر یا میڈیسن کے زمر میں لے سکتے ہیں جب کوئی پیشنٹ خوراک لیتا ہے میڈیسن لیتا ہے تو اس کے بعد زیر سی بات اسے نیند آئے گی نیند آنے کے بعد وہ اپنے آپ کو سست محسوس کرے گا یہاں پر option A hibernate جو ہے یہ ہم نے ٹک کیا ہے hibernate کا مطلب ہے سوست پڑے رہنا question number 42 choose the pair that best represents a similar relationship to the one expressed in the original pair of word یہاں پر pair of word دیا گیا ہے spy spy کا مطلب ہے جاسوس اس کے ساتھ جو دوسرا word ہے وہ ہے clandestine clandestine کا جو meaning ہوگا وہ خفیہ کے زمر میں استعمال ہوگا اس کا جو relation ہے آپس میں اس relation کو سامنے رکھتے ہوئے چاروں option میں سے ہم نے ایک pair جو ہے وہ ڈھونڈنا ہے یہاں پر جو option B ہے یہ بہترین pair ہے accountant meticulous accountant جو ہے جو بھی کام کرتا ہے وہ انتہائی محتاط انداز بے کرتا ہے آپ اسے کس طرح سے define کریں گے spy جو ہے جاسوس خفیہ طریقے سے جاسوسی کرتا ہے جبکہ ایک accountant جو ہے وہ محتاط طریقے سے اپنا کام سر انجام دیتا ہے دونوں میں کسی کام کے کرنے کو زیمہ داری سے کرنا ظاہر کیا گیا ہے یہاں پر option B صحیح جواب ہے question number 43 اکرم went to attend a meeting on thursday on reaching the place he came to know that he was three days earlier than the scheduled day if he had reached there on the coming monday how many days late he would have been viewers یہ انتہائی complicated سا question ہے لیکن انتہائی easy ہے اس کو میں دوبارہ اردو میں بتانے جا رہا ہوں اسے گھر سے سنیے گا اکرم نے کسی جگہ پر meeting پہ جانا تھا تو جب وہ meeting پہ پہنچا اس دن جمعیرات کا دن تھا جب وہ meeting والی جگہ پہ پہنچا اس مقام پہ پہنچا تو اس سے پتا چلا کہ وہ meeting سے تین دن پہلے وہاں پہ پہنچ گیا ہے یہاں پر یہ کہا گیا ہے کہ بتائیں کہ اگر وہ منڈے والے دن وہاں پہ meeting پہ پہنچتا ہے تو یہ بتائیں وہ کتنے دن late meeting پہ پہنچتا ہے دوبارہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں جمعیرات والے دن وہ meeting والی جگہ پہ پہنچا جب وہ جمعیرات کو meeting والی جگہ پہ پہنچا تو اسے پتا چلا کہ وہ تین دن پہلے اس جگہ پہ پہنچ گیا ہے meeting تو تین دن بعد ہے یہ بتائیں کہ اگر وہ تین دن بعد منڈے والے دن وہاں پہ پہنچتا ہے تو وہ کتنے دن late ہوگا ہم اسے short detail میں اسے discuss کرتے ہیں اکرم جو ہے وہ جمعیرات کو پہنچا اس کا مطلب ہے کہ وہ تین دن پہلے پہنچ گیا ہے تین دن کے بعد کون سا دن آتا ہے thursday کے بعد آئے گا friday saturday sunday یعنی کہ تیسرا دن جو ہے وہ sunday کا ہے sunday والے دن meeting تھی اتوار والے دن meeting تھی لیکن اکرم جو ہے وہ جمعیرات کو پہنچ گیا یہ بتائیں اگر وہ منڈے پیر والے دن سوار والے دن meeting کے لیے پہنچتا ہے تو یہ بتائیں کہ وہ کتنے دن late پہنچا ظاہر سی بات ہے اتوار کو meeting تھی sunday کو وہ منڈے کو پہنچا ہے وہ ایک دن late پہنچا ہے اس لئے option ڈی کو ہم نے آپ کے ٹک کیا ہے one day is correct answer here question no.44 a race started at 9 hours the second winner took 10 minutes more than the first and arrived at the goal at 9.55 hours how much time in minutes did the first winner take انتہائی easy question ہے آپ آسانی سے اسے solve کر سکیں گے تسلی سے ان arguments کو سنیے گا جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں اس question کو میں اردو میں translate کروں گا ایک دوڑ ہے ایک running ہے یوں سمجھ لے کہ آپ کا physical test ہے 9 بجے وہ شروع ہوا ہے 9 بجے وہ شروع ہوا ہے اس میں دو candidate ہیں پہلا candidate جو ہے جو جیت جاتا ہے اس کے بعد دوسرا candidate اس کے 10 minute کے بعد finishing point پر پہنچتا ہے جو دوسرا candidate ہے وہ 9 بج کر پچپن منٹ پر اپنی دوڑ کمپلیٹ کرتا ہے یہاں پر یہ کہا گیا کہ آپ یہ بتائیں جو winner ہے جو candidate پہلے پہنچا ہے وہ کتنے time پر یہ goal جو ہے وہ کمپلیٹ کر سکا ہے یہاں پر جو second winner ہے دوسرا شخص جو ہے وہ 9 بج کر پچپن منٹ پر پہنچتا ہے 9 بجے دوڑ شروع ہوئی ہے پچپن منٹ پر وہ پہنچ گیا ہے اور جو جیتنے والا ہے وہ 10 منٹ پہلے پہنچا ہے common sense کی بات ہے یہ کہ 9 بج کر پچپن منٹ پر دوسرا شخص پہنچا ہے اس میں سے 10 آپ مائنس کر دیں 45 45 منٹ جو ہے یہ اس کا correct answer ہوگا جو winner person ہے winning person ہے وہ 45 منٹ میں اپنے target پہ پہنچا ہے finishing point پہ پہنچا ہے اور جو second winner ہے وہ 55 منٹ میں finishing point تک پہنچ سکا ہے option A 45 منٹ یہاں پر صحیح جواب ہوگا question number 45 سوال number 45 ہے ایسا فیل جس میں file اور مفہول دونوں موجود ہوں dash کہلاتا ہے ایسا فیل جس میں file اور مفہول دونوں موجود ہوں وہ fail متعددی کہلائے گا option A یہاں پر صحیح جواب ہے سوال number 46 اس میں صفت کے کتنے درجے ہیں یہاں پر تینوں میں سے کوئی بھی option ٹھیک نہیں ہے کیونکہ اس میں صفت جو ہے اس کے چھے درجے ہیں یا چھے قسمیں ہیں جن میں صفت ذاتی صفت تفصیلی صفت نسبتی صفت عددی صفت نقداری اور صفت نقداری معین شامل ہے یہ چھے صفات ہیں جو کہ اس میں صفت میں آتی ہیں اس لیے option D کو ہم نے ٹک کیا ہے none of these ویبر اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیں یہ 46 MCQs تھے جو readable تھے جو ہم نے آپ کے ساتھ ڈسکس کی ہیں 4 MCQs ایسے تھے جو readable نہیں تھے اس لیے ہم نے انہیں سکپ کر دیا ہے ہمارے ساتھ رہیں اگر آپ نے ہمارا ای ٹیسٹ یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ فیوچر میں جو بھی latest salt paper ہم upload کریں اسے آپ آسانی سے تیار کر سکیں اس کا notification آپ کو مل سکیں ای ٹیسٹ یوٹیوب چینل پر تمام papers کو اسی طرح ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کیا جاتا ہے نیکسٹ ویڈیو میں latest salt paper کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے اللہ حافظ